نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا حریص اکڑے میں ہوں حریص اور آج ہم آپ کے لئے رہے ہیں سمدھان کا نرمار سمدھان کا نرمار کیسے ہوا کن کن استیپاو کے چلتے پھر سمدھان کا نرمار ہو پایا ہے وہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو پر ڈسکس کریں گے اس سے پہلے مطرو آپ سے بتا دوں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے کے ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ ضرور آپ دیکھنے جس میں میں نے سمدھان کا بیسک چیز بتائی ہے کہ اگر آپ راج نیتی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے پولٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو آپ کو اتنی چیزیں تو جاننا جروری ہے کہ جیسے کی منتری منڈل کیا ہے منتری پریشت کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا بہت ہی جروری ہے تو آپ پچھلا ویڈیو جرور دیکھیں اس کے لئے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے کیسے ہمارے دیس میں جو ویڈیو کمپنی آئی اور اس پہ نیتر کرنے کے لئے ویڈیو سرکار نے کون کون سے ایکٹ لاغو کیے اس کے بعد ان ایکٹ کے بعد جو ایکٹ لاغو ہوئے ان ایکٹ کے بعد بھارہ ساسن ادھنیاں آیا اور بھارہ ساسن ادھنیاں کے بعد اس کو کیا ہے ہمارے دیس میں بھارتی سامدھان کی مانگ ہوئی اور اس کے تھروں ہی ہمارے دیس میں سامدھان کا نرمار ہوگا تو یہ اسٹیپ آپ کو سمجھنے پڑیں گے کہ آخر کیسے کیسے ہماری سامدھان کا نرمار ہوگا حالانکہ اگر بھارتی سامدھان کی نرمار کی بات کریں تو اس کی سروعات بہت پہلے سے ہو چکی تھی تو اگر اس کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے انیس سو چوبیس میں کب انیس سو چوبیس میں نہرو جی دوارہ اس کی مانگ کی گئی تھی کہ ہمیں ہمارے لئے ایک سامدھان سبھا کی ضرورت ہے اور اس کی بعد ہم سامدھان کا نرمار کریں گےこれ اور اس کی بات کیا کیا گیا سامدھان سبھا کی گٹھن کا بیچار رکھا گیا اور یہ کیا تھے جو بام پتھ ہی دل کے ایک نتا تھے تو ان کے دوارہ بھی سامدھان سبھا کی گٹھن کا بیچار رکھا گیا اس کے بعد کیا ہوا تیس میں کانگریس نے پہلی وعار ادھکارک روپ سے سمدھان سبھا کے گھٹھن کی بات کی تو یہ کس نے کی کانگریس نے اور ادھکارک روپ سے حالانکہ پہلے ہم پر چکے کہ 1924 میں موتیلال نہروی جی دوارہ سمدھان سبھا کی بات کہی گئی تھی پر یہاں پر ادھکارک روپ سے کانگریس کے دوارہ 1935 میں سمدھان سبھا کے گھٹھن کی مانگ کی اس کے بعد کیا ہوا 1938 دیکھو یہ step by step ہے یہ ایک بار میں سمدھان کا مانگ نہیں ہوا پہلے 1924 میں تھوڑی سی بات اٹھی اس کے بعد 1934 میں بات اٹھی اس کے بعد 1935 میں بات اٹھی اس کے بعد 1938 میں 1938 میں تو جواہلال نہرو نے گھوشنا کی کہ ستنت بھارت کے سمدھان کا نیمار چنی ہوئی سمدھان سبھا دوارہ کیا جائے گا یہ سب سے امپورٹن گھوشنا تھی اور یہ جواہلال نہرو جی نے یہاں پہ کہا کہ اب تو سمدھان سبھا کا نیمار چونیوں ہی سمدھان سبھادوا رکھیا جائے گا اور اس میں کوئی باہری ہستا چیپ نہیں رہے گا تو یہ کی بات جوہلا نہروں نے یہاں سے ہمارے سمدھان کے نرمار کی جو آواز تھی وہ تھوڑا تیج ہوئی اور اسی کے بعد آیا 1944 میں آگست پستا اور حالانکہ یہ بھیجنے کا ان کا مقصد اور تھا برٹی سرکار کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دوتی بیسودی سمیں چل رہا تھا تو اب برٹی سرکار کو چاہیئے تھا اس میں سہیوگ دوتی بیسودی میں برٹی سرکار کو چاہیئے تھے سہیوگ بھارتی سینکو کا تو ان کو کچھ نہ کچھ تو آفر کرنا تھا تاکہ یہ جو بھارتی ہے ہم لوگوں کا سہیوگ کر سکے کیونکہ اس سے پہلے جو پرثام بیسود ہوا تھا اس میں بھارتی اس کا دھوکہ کھا چکے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ اس بار بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مرک بنائیں گے اور اس آگست پستاو کو آگست آفر کے نام سے بھی یعنی جاتا تھا اور اس کی گھوشنا کی گئی تھی کب آٹھ آگست آٹھ آگست انیس سو چالیس کو تو یہ ڈیٹ بھی تھوڑی سی امپورٹنٹ ہو جاتی کہ آٹھ آگست انیس سو چالیس کو آگست پستاو لائے گیا بھارت میں اور یہ کس کی دورہ لائے گیا وائس رائے تھا لاد لین لیتگو تو ان کے دورہ یہ گھوشنا کی گئی اور آگست پستاو لائے گیا اس میں کہا گیا کہ بھارت کے لیے ایک سمدھان سفہ کا گھٹھن کیا جائے گا اور اس کی دورہ آپ کے لیے سمدھان کا تیار کیا جائے گا تو یہ ایک پرکار سا آفر تھا اسے بہت سارے ایسے پراؤدھان تھے جس سے کیا تھی لیگ تو سنتوشت ہو گئی تھی کانگریس اس سے آسنتوشت کانگریس کو اس کا پکا بھروسہ تھا کہ یہ تو ایک آفر ہے اور یہ بعد میں اپنی بات سے مکر جائیں گے تو کانگریس نے ان کا بروت کیا بٹی مسلم لیگ نے اس کا سمرتھن کیا اور ان کو خوشی ہوئی لیکن بعد میں کیسے بھی کر کے اس کو ٹھکڑا دیا گیا کانگریسیوں نے ان کو ٹھکڑا دیا اس کے بعد ان کو لگا کہ بھائی بھارتیوں کا سہیوک تو جروری ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا ساتھ ہی جاپان سے جو دوتی بیسد چالا تھا تو جاپان نے بھارت کے سائیڈ میان مار ہے تو میان مار کے رنگون تک جاپان کی سینہ پہنچ چکی تھی تو اب بٹیس سرکار کو لگا کہ اب تو ان کا سہیوک بہت جروری ہے اگر بھارتیوں کو اب تیار نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جاپان کی قبضے میں بھارت چلا جائے ٹھیک ہے نا اسی لیے اس سمیں بھارت کو اپنے چھتر میں رکھنے کے لیے اور یہاں پتت کال ہی ایک میٹنگ رکھے گی بھارت میں اور اس کی تہت آیا تیس مارچ انیس سو بیالیس کب تیس مارچ اور انیس سو بیالیس کو اسٹین فورڈ کرس اسٹین فورڈ کرس کے دوارا یہ کرس مسن لائے گیا اور اس کے دوارا کہا گیا کہ بھی آگے سے آپ کے لیے سمدھان سبھا کا گھٹھن کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں اس میں اس کرس مسن کے تہت تو یہاں پر یہ ایسا لگا کہ بھارتیوں کو لگا کہ سائے دیس میں کچھ تھوڑا بہت ہم کو پروفٹ ہوگا کچھ تو بات کر رہے ہیں ہمارے کام کی تو گاندھی جی نے حالانکہ اس کو ایک ٹپڑے کی تھی کہ آگے کی تاریخ کا چیک بھی اس کو کہا تھا کس کو کرس مسن کو تو کرس مسن کو اگر یہ بات پوچھے جاتی ہے کہ آگے کی تاریخ کا چیک کس کو کہا گیتا ہے مہتمہ گاندھی نے کس مسن کو کہا تھا کس پرستاو کو کہا تھا تو کرس مسن کو گاندھی جی نے آگے کی تاریخ کا چیک کہا تھا تو اس پرکار سے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آگست پرستاو کب آیا تھا آٹھ آگست 1940 کو کرپس مسن کا آیا تھا 30 مارچ 1942 کو تو یہ ڈیٹے ایمپورٹنٹ ہے اور کن کے دورہ لائے گیا تھا یہ اگست پرستاو کسے لارڈ لیل لیتھگو کے دورہ اور اس کے بعد یہ کرپس مسن کس کے دورہ جیسا کہ اس میں کرپس سے ہی سپرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے دورہ لائے گیا تھا سٹین پورٹ کرپس کے دورہ تو یہ دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں اس میں اس کے علاوے سے بہت ساری پراؤدھان تھے وہ پراؤدھانوں کو ہم جب اتحاس پڑھیں گے تو اس میں اچھے سے ڈسکرائب کریں گے پھر حال پر یہ سمدھان جی کہ یہ دو پرستاو آئے بہت کے سمدھان کے نمان کے لیے پر اس میں بھی مسلم لیگ آسانتو وہ یہاں پر اپنے لیے کیا چاہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کو الگ الگ ہمیں سمدھان بنانے کی بات کر رہی تھی کہ ہمیں انڈیا کے لیے الگ سمدھان بناو اور پاکستان کو الگ کر کے اس کا الگ سمدھان بناو تب ہی ہم لوگ اس میں فیٹسفائی ہوگی پر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب جو کرپس مسلم آیا تھا اس کو کب لاغو ہونا تھا دوتی بیسد کے بعد انہوں نے کہا پہلے آپ ہمارا سہیوگ کرو اور جب دوتی بیسد ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم آپ کا سہیوگ کریں گے اور آپ کو سمدھان سبھا کا گٹھن کریں گے تو بھارتیوں کو تھوڑا اس میں ایسا لگا چلو ٹھیک ہے ہم مال لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک کروڑا تو جگی کہ ہم مال لیتے ہیں ان کی بات کو انہوں نے بہت سارے ایسے پراؤدھان تھے جنس کی لگا کہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد کانگریس یہاں پر مان گئی اور انہوں نے بھارتیوں نے سہیوگ کریا دوتی بیسد میں اس کے بعد جیسے ہی دوتی بیسد 1945 میں ختم ہوگا آپ کو پتا ہے کہ دوتی بیسد ختم ہوگا تھا 1945 میں اس کے بعد برٹین میں کیا ہوا برٹین میں دوسری سرکار آئی اور دوسری سرکار نے جو اپنے بادہ کیے تھے کہ بھارت کو یہ سمدھان سوا کا گٹھن کیا جائے گا تو اس کے لیے 1946 میں کیبنڈ مسن کو بھارت میں بھیجا اور اس کا مقصہ صرف یہی تھا کہ بھارت کے لیے ایک سمدھان سوا کا گٹھن کرنا اور اب بھارت کو سویتتہ پردان کرنا بھارت کو آجات کرنا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا برٹین نے کہ جب تک آپ کا سمدھان نہیں بن جائے گا تب تک ہم آپ کو آجات نہیں کریں گے اس لیے ہم کو بھی یہ جروری تھا کہ ہمیں جلدی سے جلد ایک سمدھان سوا کا گٹھن کرنا تھا اور سمدھان کا نرمانہ کرنا تھا ٹھیک ہے نا تو اس میں تین لوگ آئے تھے اس مسن میں کیبنٹ مسن میں کل ملاکے تو تینوں کی آپ کو نام تو یاد ہونے کی جیسے لارڈ پیتھک تھا ایک کیا تھا لارڈ پیتھک تھا ٹھیک ہے نا تو یہ نام ہے لارڈ پیتھک تو یہ نام ہے اس کے علاوہ دوسرا نام تھا جو لارنس تھا لارنس اور اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ یہی تھا اسٹین پورڈ کیپس جو کیپس مسن کو لے کے آئے تھا تو یہ تین لوگ تھے ایک تو لارڈ پیتھک لارنس اور کیپس ٹھیک ہے نا تو یہ تین لوگ اس میں کیبنٹ مسن کی سپارس کو لے کر کے آئے تھے اس کے تحت ہی ہماری سمدھان سوا کا گٹھن ہونا تھا ٹھیک ہے تو یہنی بات آپ کو کیلئر ہو گئی پر اس میں بھی جو کیپنٹ مسن آیا تھا تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بھارت اور پاکستان کو الگ الگ ہم سمدھان سوا کا نمار کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہی سمدھان سوا کا گٹھن کرو آپ انڈیا کے لیے بھارت کے لیے اور کوئی الگ الگ ڈیوائیڈیشن مت کرو مطلب بھارت اور پاکستان جیسی کچھ یہ بھی نہیں چاہتے تھے تو اب ان تینوں نے سمدھان سوا کے گٹھن کی شپارس کیو انہی کے ادھار پر ایک سمدھان سوا کا گٹھن کیا گیا اس میں جو کل سدھس تھے وہ کتنے تھے تین سو نوہاسی اب ہم ان تین سو نوہاسی کی تھوڑی سی بات کلے کہ آخر یہ کیسے سدھس آگے اگر کتنے تھے تین سو نوہاسی تھے اب اس کے تحت اگر ہم ان کی تھوڑی سی بات کرے کہ یہ آخر تین سو نوہاسی سدھس اگر کھاں سے آگئے مطلب سمدھان سبھا کا تو ٹھیک بھئیہ سمدھان سبھا کا نرمان ہوئے پر سمدھان سبھا میں تین سو نوازی سدہ سے اگدم سے کہاں سے آگئے تو یہ ان کو دو کٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گئے تھا ایک چلی تین کٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گئے تھا تو یہ کٹیگری یہ تھی کہ اس میں سے کچھ ایسے راجے تھے ہمارے بھارت میں جن کو کہا جاتا تھا بریٹس پرانت کیا کہا جاتا تھا بریٹس پرانت مطلب کیا تھا کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ بھئیہ پرانتوں میں دوید شاشن لاغو کر دیا گیا تھا پرانتوں میں دوید شاشن جو ہمارے دیش میں چھوٹے چھوٹے پرانت تھے ان میں کیا کر دیا گیا تھا دوید شاشن لاغو کر دیا گیا تھا دوید شاشن کا مطلب کہ یہاں پر دو بھاگ میں اپنے ویسائے باٹے گئے تھے ایک تو ہسترانت تھے اور ایک تو آرچھت تھے تو آرچھت بے بیسائے تھے جو کسی دے گورنہ سنچالت کرتا تھا اور دوسرے جو تھے وہ جنتہ کے دورہ چونے گئے جو پرتنیدھی تھے ان کے دورہ سنچالت کیے جاتے تھے یہ سب ہی پرانتوں میں یہ لاغو ہو گیا تھا پرانتوں میں دوید شاشن جس کو ہم نے بتایا تھا تو یہ چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آگئی تھی کہ انہیس کے بھارت شاشن ادریم کے تحت یہ چیز ہو گئی تھی کہ پرانتوں میں دوید شاشن کو لاغو کر دیا گیا تھا تو یہاں تک آپ کو کلیر بات سمجھائی کہ انہیس سو نئیس میں ہم پرانتوں میں دوید شاشن کو لاغو کر چکے تھے دوید شاشن کا مطلب تھا کہ یہاں پر جنتہ کے دورہ چونے گئے پرتنیدھی پہلے سے موجود تھے ٹھیک ہے تو اب یہ جو چونے گئے پرتنیدھی پہلے سے موجود تھے تو انہی کی دورہ مطلب جیسے کی اس پرانت کیgyنسکیا مانکے چلو کہ تیس ہجار ہے کتنی ہے تیس ہجار اسی پرکا سے یہاں کی مانکے چلو پچاس ہجار ہے اسی پرکا سے یہاں کی جنسکیا مانکے چلو دس ہجار ہے سوری ٹھیک ہے تو یہ جنسکیا یہاں کی ہے تو تیس ہجار میں سے کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا پوری جنسکیا بھارت کی آنکھی کی اس میں دیکھا گیا کہ بھئی یہ دس آزار جنسانکھیا پر ایک پرتنی دی ہوگا جو یہاں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں مانکے چلو اس پرانچ کی جنسانکھیا تیس آزار تھی ٹھیک ہے تو تیس آزار سے کتنے پرتنی دی جائیں گے تین پرتنی دی جائیں گے جو کی یہاں پر ویٹھیں گے تو بٹس پرانچ یہی تھے اور ان کے تحت کیا کیا گیا جنسانکھیا کے ادھار پر جو ہم نے جنتا نے ان کو چنا اسی پرکاسے یہاں پچاس آزار جنسانکھیا گئی تو یہاں پر پانچ لوگوں کو بھیجا گئے یہاں سے چن کر کے مطلب وہ جنتا نے انہی چیئے بلکہ جنتا دوارہ چنے گئے پرتنی دیوں دوارہ یہ پاس آدس یہاں سے بھیجے گا اسی پرکاسے اگر یہاں دس آزار ہے تو یہاں سے ایک پرتنی دی اسی پرکاسے اللہ اگلہ پرانچ سے جنسانکھیا کے ایک آرڈنگ اور وہ پرتنی دی تو یہ بات آپ کو کلیر ہوگی بلکل ایک ایک پوائنٹ آپ سمجھئے کہ آخر کیسے کہاں سے کون سے پرتنی دھی آئے اس کے بعد چار جو پرتنی دھی تھے وہ تھے چیپ کمیس نری راج جیسے گی آج کی اگر ہم کینس آسد پردیسوں کی بات کریں تو وہ اسی پرکار سے تھے تو چار لوگ کون تھے ان کو کیا کہتے تھے چیپ کمیس نری راج تو وہ لوگ تھے کتنے چار تو چار چیپ کمیس نری راج چنے گئے تو کل ملاقی کتنے ہو گئے چار دو چھے اور دو سو چھان نوے ٹوٹل دو سو چھان نوے ہو گئے تین سو نوہاسی میں سے دو سو چھان نوے تو یہ لوگ ہو گئے یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی تو اسی پرکار سے اور تیران نوے ایسی دیسی ریاستیں تھیں کہ جن پر نام ماتر کا ساسن تھا مطلب راجہ تو تھا وہاں پر راجہ تھا ہے نا تیران نوے ایسی یہاں پر ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی جن میں کی ایک راجہ رکھا گیا تھا مطلب راجہ تو تھا لیکن راجہ کس کے بوتے پر کام کر رہا تھا کس کے انصار کام کر رہا تھا جو کی یہاں پر گورنٹ چاہتا تھا وہی کام کرتا تھا تو یہ نام ماتر کا راجہ تھا تو یہاں سے تیران نوے جو ایسی ریاستیں تھیں وہاں سے کہا گیا کہ بھائی ایک ایک سرسے کو جیسی جن سنگ کہا مالی جی یہاں پر بیٹھ ہی جن سنگ کہا کہ دو لوگوں کو یہاں سے بھی دوں مالی یہاں دس ہی جاتے ہو یہ ایک لوگ یہاں پانچ پچاس ہی جاتے ہو یہاں سے پانچ لوگوں تو اس پرکار سے یہاں پر کل تیران نوے سرسیوں کو یہاں پر بھیجا گیا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا تین سو نبھاسی سمجھ میں آیا تو اس پرکار سے یہ سرس جو ہے سمدھان سبھا میں چنے تو یہ کلیر ہو گیا آپ کا کہ ٹوٹل تین سو نبھاسی سرس کیسے چنے گئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ اس چیز کو پہلے سمجھو تو یہ کل ملا کے تین سو نبھاسی سرس تو ہو گئے اب اس میں اگر اگر اسی کو ہم سمپردائی کے حساب سے دیکھیں کہ اگر کس کس سمجھ کے کتنے تھے تو دو سو تیران لوگ تھے وہ تھے سامانورگی کے ٹھیک ہے اسی پرکار سے سیونٹی نائن جو لوگ تھے انہی میں سے تین سو نبھاسی کی بات کر رہے ہیں تو تین سو نبھاسی میسے جو سیونٹی نائن تھے وہ تھے مسلمان ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسی سانکھیا پوچھ لیتا ہے تو چار لوگ تھے کون سکھ تھے تو یہ سانکھیا بھی آپ کو بالکل نہیں بھوڑنا کہ دو سو تیران سامان تھے سیونٹی نائن مسلمان تھے اور چار تھے سکھ ٹھیک ہے اور ان کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو دو سو چھاننوے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ وہ پارٹی وائس کی اگر دیکھیں تو کانگریس کو ملی تھی دو سو آٹھ سیٹے ٹھیک ہے نا کانگریس کو کتنی سیٹے ملی تھی کانگریس کو شروعات میں ملی تھی دو سو آٹھ سیٹے اور مسلم league کو ملی تھی تیہتر سیٹے ٹھیک ہے تیہتر سیٹے انہی میں سے بات ہو رہی اپنی دو سو ان میں تین سو نبھاسی جو لوگ تھے نا تو تین سو نبھاسی میں یہ منونیت سدسیوں جیسا مان سکتے جیسا کہ آج مطلب زاشپتی جیسے آج منونیت کرتا ہے لوگ سبھا میں جیسے کہ دو سدسیوں کو منونیت کرتا ہے راست سبھا میں جیسا کہ یہ بارہ سدسیوں کو منونیت کرتا ہے تو اسی پرکاس ہے یہاں پر 93 سدسیوں کو گورنر دوارہ یہاں پر منونیت کیا گیا تو یہ تو کوئی جنتہ دوارہ نہیں چنے گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر 208 کانگریس کو سیٹی ملی تھی اور 73 کس کو ملی تھی مسلم لیگ کو ملی تھی ٹھیک ہے نا تو اگر اور اس کے علاوہ 15 جو تھے یہ اندل تھے یہ اندل تھے تو یہ 15 اندل تھے اگر ان کو کاؤنٹ کریں کہ 296 ہو جائے گا آپ کا اور یہ 93 تو ایسا تھے یہ منونیت کر دیا اب راشت پتی کسی کو منونیت کرتا ہے تو اس کا وہ دیکھتا ہے کیا کہ تم کانگریس سے ہو یا بی جی پی سے نہیں دیکھتا اسی پرکاہ اس سمائے بھی تھا اس سوائے 93 لوگ کسی ایسا نہیں تھا کہ اس پارٹی تھے یہ اس پارٹی تھے پر ان کو یہاں پر رکھا گیا ٹھیک ہے تو اس پرکاہ سے ایسے یہاں پر سمدھان سبھا کا گٹھن ہوا اس میں اتنے سارے لوگ سنسد میں پہنچے اب اگر اسی میں ایک کوششن پوچھا گیا تھا کہ بھئی سدسیوں ایسٹی کے سدسیوں کی سنکھیا کس نہیں تھی تو یہاں پر ایسٹی کے سدسیوں کی سنکھیا 33 تھی اور اگر یہاں پر محلاؤں کی سنکھیا پوچھی جائے تو یہاں پر محلاؤں کی سنکھیا اس میں کتنی تھی یہ تھی 12 تو یہ دو چیزیں بھی آپ بلکہ یاد رکھیے گا یہ ایسٹی کی سنکھیا کتنی تھی 33 تھی اور محلاؤں کی سنکھیا 12 تھی تو یہ بھی آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو اتنے چیزیں اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد کیا ہوا جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے اور ایسا پہلے بھی ہوا تھا کہ انہی میں سے اب یہاں پر جو بہومت دل کا نیتہ کون تھا کانگریس تھا تو اب انہوں نے اپنے لیے ایک کیا بنایا منتری منڈل کا گٹھن کیا کس کا کیا منتری منڈل کا گٹھن کیا منتری پریشت کا گٹھن کیا یہ ہم پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ منتری منڈل کیا ہوتا ہے منتری پریشت کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک منتری منڈل اور منتری پریشت کا گٹھن کیا اس کے بعد کیا ہوا اس میں کون کون سے پروہار کس کو دیئے گئے تھے یہ کئی ایک جام میں پوچھا جاتا ہے جو کی انترم منٹری منڈل تھا کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا بھارت کا اور پاکستان کا ڈیوائیڈیشن ہو گیا تو وہ اس کے بعد جو بھارت الگ بنا اور پاکستان الگ بنا تب بھارت کا جو منٹری منڈل تھا وہ انترم منٹری منڈل تھا ٹھیک ہے نا اور یہاں پر یہ ایسا اس لیے ہوگا یہاں پر جنترزارہ الیکشن پہلے بار اس لیے نہیں کرائے گا کیونکہ ہم کو جلدی سے جلدی کیا چاہیے تھا ایک سمدھان چاہیے تھا سمدھان کا گٹھن کیا تھا تب ہی ہم آجاد ہو سکتے تھے اس لیے ہم نے جلدی سے جلدی ہم نے کیا کہا کہ یہاں پرانتوں سے سدسیوں کو الیٹ کر دیا گیا جنترزارہ دوارہ چنے گا جیسا کہ راج صفحہ میں ہوتا ہے راج صفحہ میں سدس کیسے بیجی جاتے ہیں ہم نے چنہا ہے بیدھائکوں تو اور بیدھائک چنتے ہیں ان سدسیوں کو جو کی راج صفحہ میں بیٹھتے ہیں اسی پرکاسے یہاں پر بھی جو دو سو بارناوے سدس تھے وہ ہمارے دوارہ چنے گئے پرتندیوں کے دوارہ چنے گئے مطلب آپ پتچھ روپ سے چنہ ہو گئے تھے اس سمیں جو پہلی سرکار بنی اس میں جو سدسیوں کا چین ہوگا وہ آپ پتچھ روپ سے چنہ گیا تھا اس کے بعد جو آپ چنہ ہو گئے اور اس میں تو پھر جنتہ دوارہ سیدھے چنے گئے تھے تو یہ پہلی جو سرکار بنی تھے وہ آپ پرتچھ روپ سے چنے گئے پرتندیوں کے دوارہ بنائی گئی تھے اب اس میں جو انترم سرکار بنی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ جواہلال نہرو کو اس میں ملا تھا بیدیس ماملے بیدیس ماملے کس کو ملے تھے جواہلال نہرو کو سردار پٹل کو گرہ ایبم سوچان پسان منتری یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر رجن پسار کو خاد ایبم کرسی منتری بنایا گیا تھا جون مطھائی کو دھوگیم نانگرے کاپورتی بنایا گیا تھا جگیمان رام کو سرم منتری بنایا گیا تھا سردہ بلدیو سنگھ کو رچھا منتری بنایا گیا تھا اس کے بعد لیاکہ تلی کو بطر منترہ لے دیا گیا تھا اسی پرکاس سی راج گوپالچاری کو سچھا ایبم کلا منتری دیا گیا تھا مطلب اس میں مین کون تھا وائس رائے ہی تھا مین وائس رائے تھا وہاں کی سارے یہ منتری ان کو دے دیا کب تک جب تک ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سارا چیزیں نہیں ہو جاتی منتری منڈل نہیں بن جاتا منتری پیشن نہیں بن جاتا سمدھان نہیں بن جاتا تک تک یہی وائس رائے کی کارپال کا یہ سارے صدس ہو گئے اس کے بعد جب انتیم منتری منڈل منہ تو اس کے بعد لیاکہ تلی کو الگ کر دیا گیا اور بیت منتر ہے کہ اس کو دے دیا گیا سر مگم سیٹی کو اسی پرکاس سچھا منتری پرطم آجازی کے بعد پرطم سچھا منتری کون تھے یہ سچھا کے عبل کلام آجازی یہ کئی بار اگیاں میں پوچھا گیا ہے بہری ایمپورٹنٹ کوششین بنتا ہے یہ ستمد بھارت کے پرطم سچھا منتری کون تھے تو عبل کلام آجازی اسی پرکاس ستمد بھارت کے پہلے دیل منتری کون تھے تو جان مت آئی تھے اسی وجہ سے بری منتی کون تھے بی آرم بیٹ کا تو یہ اگیا میں یہی ایکسپسن پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ باقی تو یہ اتھاوٹ رہے تھے جوہاللال نیرو بیدیس ماملے سمال رہے تھے تو بعد میں بھی سمال رہے تھے ان کو بعد بعد میں پی ام بنا دیا گیا اس کا بار سردار پٹیل تھے گریون سوزیاں پرسان تو وہی تھے ڈیکٹر را جان پرسان تو وہی تھے اور باقی ان میں تھوڑا سا چینجے سگھا تھا تو یہی ایکسپسن پوچھا جاتا ہے ایکسپسن میں اس لئے آپ کو ان چارت کو تو بلکل بھول لائی نہیں ہے تو اس پرکار سے یہ انتے منتی منڈل بھی بنا اور اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمدھان کا گٹھن ہونا تھا تو سمدھان کے گٹھن کے لیے بھی کن کن لوگوں کی ایک سمیتیاں بنائیں گی ان سمیتی کے ادھج کون تھے اس پرکار سے دیرے دیرے سمدھان میں بہت ساری سمیتیاں بنیں کسی کو کیونکہ دیکھو اگر ہمیں سمدھان کا نعمال کرنا ہے اگر ہم ایک لوگ پہ کہہ دے کہ تم سمدھان کا نعمال کرو تو وہ تو کبھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہر ویکتی کو الگ الگ کام سوپے گئے کہ بھائی تم اتنا کرلو تم جھنڈا سمیتی پرارو سمیتی الگ الگ چیزیں دی گئیں ایک سمیتی بنائیں گئیں ان میں 5-6-7-7 لوگ رکھے گئے اور ہر چیز کو الگ الگ کام دیئے گئے تو یہ ہم پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو تفتہ کے لئے نمسکار اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے تو پریمیتو اس کو لائک اور سیر ضرور کر دینا آپ سے یہی میری امید ہے تھینکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو تفتہ کے لئے نمسکار